پریے بھائی بہنوں آج ہم آپ کو بھگوان کے کال میں ویساکھا کی دان سلطہ پر چرچہ کریں گے بھگوان سراوستی میں رکے ہوئے تھے سراوستی میں ویساکھا بھی سراوستی کے ایک دھنوان مہلا تھی انہیں پتہ لگا بھگوان یہی رکے ہوئے ہیں تو وہ بھگوان کے پاس گئی اور کہا بھگوان کے پاس نیچے آسن لگا کر بیٹھ گئی اور ونہ مرتع سے بھگوان میں آپ سے آٹھ ور مانگنا چاہتی ہوں بھگوان نے کہا بھگوان بینا جانے ور نہیں دیتے تو کہا کہ بھگوان میں پتہ ایک ویساکال میں بکشو سنگ کو چیور دان کر سکوں اور بکشو کو بھوجن دان کر سکوں روگی بکشو کو بھوجن کر سکوں ان کی روگیوں کی سیوہ کر سکوں سیوہ کے بھوجن دے سکوں روگیوں کو دوا دے سکوں اور کھینڈ کا دان کر سکوں اور انہیں نانے کے وستر دے سکوں تو بھگوان بیساکہ نے اتر دیا کہ بیہار ہمیں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں پانی برس رہا تھا بکشو کچھ نروستر بھی تھے اس لئے انہوں نے چاہا کہ وہ ورساکال میں ان کو وستر دے سکے اور ورساکال میں پہنے کے لئے وہ بکشو تھکے ہوئے تھے تو ہوتے ہیں تو ان کو بھوجن بھی دے سکے اور ان کو بھکشا بھی دے سکے کوئی اوسر ملی گا اور بیمار بکشو کے وہ پاتھ علاج ان کو نہ ملے تو ان کا روگ بڑھ جاتا ہے تو وہ روگوں کی سیوہ کر سکے ان کو عصدی دے سکے ایک ہیر کا دان دے سکے تو بھوجن وہ ندیب کے پاس سنان جا کرنے جاتے تھے تو نروستر بھی ہوتے تھے تو بھوجن میں ان کو ایک وستر بھی دے سکوں اور تب میں ان بکشو کے پاس جا کر پوچھوں گی کیا ان بکشو نے کبھی اس عوضتی میں نواز کیا ہے یا دیوے کہیں گے ہاں تو اس پر نام میں پوچھوں گی کہ اویس ان بکشو نے برسہ واس کے لیے چیور پراپ کیا ہوگا آگوں تک بکشو کا آہار پراپ کیا ہوگا یا آنے والے بکشو کا آہار پراپ کیا ہوگا تب میرے مند میں پرسنتہ ہوگی آنند اپ جگہ کی ان کا سارا سریر شانت ہے اس پرکار شانت ہونے سے مجھے سنتوستی ملے گی میں آنند کا انبکہ کروں گی میرے ہردے میں شانتی ہوگی یہاں ایک پرکار سے میرے لیے سردہ بل بڑھے گا اور ساتھ سمبودی انگوں کی پراپتی ہوگی بھگوان میں نے اپنے لئے یہی پنے لاب سوچ کر ان آٹھ وروں کی مانگ کی ہے تب تو تھاگت نے کہا ویساک ہے یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے تو انہیں یہ لاب سوچ کر ہی تتاگت سے آٹھ ور مانگے ہیں جو دان کے پاتر ہیں انہیں دان دیا جاتا ہے وہ اچھی بھومے میں بیج ڈالنے کے سمان ہوتا ہے جس سے بہولتا انہیں پھل پرابت ہوتے ہیں لیکن جو راک دویس کے ویسی بھوت ہیں ان کو دیا گیا دان خراب بھومے میں بیج ڈالنے کے سمان ہے اس پرکار دان گرین کرنے والے کے روک دویس مانو پن کی وردی میں بادک ہو جاتے ہیں تس پرچار بھگوان نے ان شبدوں میں پن انمودن کیا ویساک کا جیسے آبھار دھنواد کیا جیون میں سیل سمپن تتاگت کی اپاسی کا پرسند چت سے لوب رہی تھو کر جو کچھ بھی دان دیتی ہے اس کا ہوئے دیوے دان دکھ کے ناس کا تتاہ دیوے سک کی پرابتی کا کارن ہوتا ہے ایک آنند ذائع جیون پرابت کرنے کر کے یہ مل تتاہ ایپویٹ تتاہ سے دور رکھ کر دھم پت پر اگرسر ہوتی ہے پسل کرم کر کے وہ سک کو پرابت ہوتی ہے اور اپنے دان کرموں سے ہرسد ہوتی ہے ویساکہ نے پوروارام ویہار کو دان کیا بھگوان کو جو آج بھی دیکھنے کے لیے ہے آپ جائیں سرابستی تو دیکھ سکتے ہیں یہ دان سے گرست اپاسی کاؤں میں سب سے اگرنی تھی آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو سندھر گرنت بھگوان بودھ اور ان کا دھم پرست چالیس بابا صاف دکٹرام بیٹ کے دور رچیت آپ کا منگل ہو